موسیقی مسجد محلانی آریان امروحا دسٹرک جی پی نگر اتر پردیش بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین غافل الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیلی المصیر والصلاة والسلام لکملان لتمان على رسولنا محمد وعلى آله واصحابه الكرام الذین کانو یجاهدون فی سبیل اللہ تعالی حق الجهاد ولم یکترثوا لبعورة الطرق وصعوباتها وعلى من سلك مسلكهم الى یوم القیام اما بعد فاعوذ بالله السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی ای صورة ما شاء رکبت رب شرح لي صدری ویسر لي امری واحلو العقدة من لسانی یفقه قولی علم الانسان ما لم يعلم رب زدن علم حضرات اگرامی گذشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ عمر بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے غافل انسان کو جھنجوڑا اور اس سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے ایسا رب کریم کے جس نے تجھے وجود عنایت فرمایا جبکہ تجھے کوئی جانتا بھی نہ تھا اور تیرے نام کے بارے میں بھی لوگوں کو علم نہ تھا کہ انسان نام کی بھی کوئی چیز ہے پھر یہ کہ باری تعالی نے تجھ کو وجود عنایت فرمایا ساتھ ساتھ تیری ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا تیرے ععضہ کو معتدل بنایا مناسب بنایا خوبصورت بنایا جاذب نظر بنایا قابل دید بنایا پھر باری سبحانہ و تعالی نے تجھے دنیا کے اندر وجود عنایت فرما کر پیدا فرما کر خوبصورت بنا کر حسین اور جمیل بنا کر مناسب بنا کر معتدل بنا کر ساری مخلوقات کا سردار بنا دیا ساری مخلوقات میں اعلا بالا بنا دیا برتر بنا دیا عشرف بنایا احسن بنایا علیق بنایا عجود بنایا شاندار بنایا اور پھر ایسے انسان خاص طور سے آیت کریمہ میں مخاطب ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عظمہ کے اندر پیدا فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے رسولوں میں پیغمبروں میں تمام مخلوقات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سب سے بڑی تمام امتوں میں سب سے شاندار کنتم خیغ امت اخریت للناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر لہذا باری سبحانہ وتعالی کی ذات گرامی سے اور اس کی یاس سے اور اس کے ذکر سے اور اس کے بھیجے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے اے انسان تجھے غافل نہیں رہنا چاہئے بلکہ تجھے رب کریم کو یاد کرتے رہنا چاہئے آپ چاہے دل سے یاد کرے جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں اور چاہے روان سے یاد کرے جس کو ذکر لسانی کہتے ہیں اور چاہے پوری شریعت پر عمل کر کے دکھائے پوری شریعت پر ظاہر ہے کہ ہر انسان سے عمل ممکن نہیں شریعت کے اکثر احکام شریعت کے اکثر مسائل پر عمل کر کے دکھلائے تو ظاہر ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مسافہ کرنا رات میں آرام کرنا دن میں آرام کرنا اس کی تجارت اس کا لین بین اس کی سودا گری یہ تمام کی تمام چیزیں پھر ذکر الہی کے اندر شامل ہو جائیں گے چونکہ ظاہر ہے کہ اب یہ ہر قدم اللہ تبارک و تعالی کی چاہت کے مطابق اٹھا رہا ہے ہر قدم رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطاہرہ کے مطابق اٹھا رہا ہے یہ مسافہ کر رہا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کے مطابق یہ تجارت کر رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کے مطابق یہ سفر کر رہا ہے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور عالی اور مبارک طریقے کے مطابق تو پھر اس کی ہر ہر حرکت باعی سے سواب بنے گی اور اس کا چلنا پھرنا لیٹنا بیٹنا سمام کی تمام چیزیں اس کی باعی سے برکت بنیں گی اور اللہ تبالک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ اس کی جانے متوجہ ہوگی تو اب ظاہر ہے کہ آدمی اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ دل میں سوچے کہ میرا دل اللہ کی یاد کر رہا ہے یہی ذکر قلبی ہے اور زبان سے اللہ ہو اللہ کر رہا نہیں تو یہ ذکر لسانی ہے زبان کا ذکر ہے اور ایک یہ کہ آدمی پوری شریعت پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی ٹھانگ لے اور نیت کر لے اور اس کے باوجود کبھی کوتا ہی ہو جائے تو اللہ تبالک و تعالی اس کو مکمل عمل کرنے کا ثوابی نایت فرمائے گا کیونکہ باری سبحانہ وتعالی کی شایع نشان تو کوئی بھی عمل کر کے نہیں دکھا سکتا سوائے نبی کے اور سوائے رسول کے حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاد فرما دیا ما عرفناک حق معریفتک اے اللہ ہم نے آپ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق تھا اور وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقْ عَبَادَتِكَ اے پیغمبر ہم نے آپ کی اے اللہ ہم نے آپ کی ایسے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق ہے یہ بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرما رہے ہیں اور بطور توازوں کے اور اپنی امت کو بھی اس کلام کے اندر شامل فرما لیا ورنہ نبی کی عبادت کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کا حقیق حال اللہ ہی کو معلوم ہے بخاری میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد میں روتے تھے تو ایسے سینے مبارک سے آواز نکلتی تھی جیسے ہانڈی کے اُبلنے کی آواز نکلتی ہے ہچکیاں آسو داڑی مبارک کا تر ہو جانا دل کا رونا یہاں تک کہ اتنا لمبا قیام فرماتے تھے میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک پیروں پر ورم ہی ورم ہے آپ کو معلوم ہے کہ ورم کے اندر عضو موٹا ہو جاتا ہے اگر کسی کے تطیعہ کاٹ لے تو ورم چاہ جاتا ہے آت موٹی ہو جاتی وہ مقام موٹا ہو جاتا ہے تو حقیقت میں وہ مٹاپا نہیں ورم ہے حقیقت میں ورم ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین مبارک پیروں پر ورم آ گیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائیں ہیں آپ کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے بڑا اونچہ فرما دیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آپ کو بشارت مل چکی ہیں خوشخبری مل چکی ہیں پھر بھی آپ اتنی زبردست عبادت فرماتے ہیں اور پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شاندار جواب ارشاد فرمایا فَلَيَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کیا مطلب اتنا لمبا قیام جو میں اللہ کے سامنے کر رہا ہوں شکریہ میں کر رہا ہوں اتنا لمبا قرآن جو میں پڑھتا ہوں اتنی لمبی تلاوت جو میں کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کے شکریہ کے طور پر کرتا ہوں کیونکہ بخشنا اللہ ہی کی تو نعمت ہے اور نبی بنانا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت رسول بنانا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت اور پھر رسولوں کا رسول بنا دیا یہ کتنی بڑی نعمت نبیوں کا نبی بنا دیا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ مبارکہ سے اس امت کے مقام کو ہونچا اٹھا دیا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ باری سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو اور اس انسان کو وجود بخشا معتدل بنایا مناسب بنایا آج کے درس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وجود انعیت فرمانے کے بعد اور مناسب آدھا بنانے کے بعد جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چاہا انسان کو بنا دیا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے قادرِ مطلق ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک عربوں کھربوں انسان دنیا میں آگئے اور کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے مرد بھی چلے گئے عورتیں بھی چلی گئے لڑکے بھی چلے گئے لڑکیاں بھی چلی گئی ملکر بھی مونس بھی عربی بھی عجمی بھی کالے بھی گورے بھی ٹھگنے بھی لمبے بھی کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ ولقد علمنا المستاخرین اگلوں کو بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور پشلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اب آپ انتازہ لگائیے کہ عام انسان اپنے خاندان کے افراد کو جو اوپر کی کڑی میں ہوتے ہیں بھول جاتا ہے ہر آدمی اپنا شجرہ یاد نہیں رکھتا لڑکے سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کے والی صاحب کا نام کیا ہے تو آپ تو والی صاحب تو وہ سمجھتا نہیں کیونکہ یہود و نصارہ کے معاشرے کو اس نے اختیار کر رکھا ہے وہ تو پاپا سمجھتا ہے کہ تمہارے پاپا کا نام کیا ہے تو وہ بتلاتا ہے پھر پاپا کے پاپا کا نام کیا ہے یعنی تمہارے دادا کا نام کیا ہے پتا نہیں عام طور سے بچوں کو یاد اچھا پھر پردادا نگردادا کا نام کیا معلوم ہوگا اسی طرح اپنی ماں کا نام بتا دے گا پھر یہ کہ ماں کی ماں کا نام بتائیں گا ذرا مشکل سے پھر ماں کی ماں کا نام کیا ہے پرنانی کا نام کیا ہے پتا نہیں لیکن عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم علم حقیقی وہ ہر چیز کو جانتا ہے ذرے ذرے کو جانتا ہے رتو یابس کو جانتا ہے تر کو جانتا ہے خوش کو جانتا ہے سوکھے کو جانتا ہے گیلے کو جانتا ہے سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ نے فرمایا کہ کوئی پتہ پیڑ میں سے نیچے کو نہیں گرتا لیکن اس کے گرنے کو اللہ بہتر جانتا ہے اور اس پتے کے گرنے کی آواز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سن لیتا ہے کیونکہ اس کی سماعت اس کا سننا ہم جیسا نہیں ہمارا آپ کا سننا تو اللہ تعالیٰ کے سننے کی ایک جھلک ہے اس کا سایہ ہے کہ وہ سنتا ہے ہمیں بھی سننے کی توفیق دے دی لیکن ہمارا سننا محدود لیمیٹیڈ انداز میں ہی ہم یہاں جتنی آواز ہمارے کانوں میں آ جاتی اتنا سن لیتے ہیں اب دیکھو نا مسجد کے باہر کون کیا بولا ہے ہمیں تھوڑا ہی معلوم ہے اچھا یہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان پردوں کے پیچھے کوئی آدمی اگر گفتگو کر رہا ہے کہ ہمیں آپ کو کیا معلوم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے تو فرمایا جس صورت میں چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے انسان تجھے بنا دیا صورت مختلف بنا دی فی ای صورت ما شاہ ارکبک آپ دیکھ لیجئے یہ مجمع یہاں پر بیچا ہوا ہے آپ حضرات پشریف فرماڑیں ہر ایک کی صورت الگ ہے ہر ایک کی آنکھیں الگ ہیں ہر ایک کی ناک الگ ہیں ہر ایک کی بھویں الگ ہیں ہر ایک کی پیشانی الگ ہیں ہر ایک کے رخصار الگ ہیں کسی کے رخصار کسی کے گال اُبرے ہوئے ہیں کسی کے گال پچکے ہوئے ہیں کسی کے گال دربیانی ہیں کوئی آدمی ادھیر عمر کا ہے ماتھے پر جھریاں پڑھنے لگی بڑاپا اس کے اوپر تاریخ ہونے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں جس طرح ہماری آپ کی اور تمام انسانوں کی صورتیں اور شکلیں بلکل الگ الگ بنائیں اسی طرح ہماری آپ کی رنگت بھی الگ الگ بنائیں کوئی گورا ہے کوئی جناب بہت زیادہ سفید رنگ کا نہیں یہ میں آپ کو بتلا دوں کہ بہت زیادہ سفید رنگ بھی خسن و جمال کی دلیل نہیں جیسے انگریز آپ دیکھتی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد عجیب سی کراہات ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سفید رنگ کی ہیں ہر چیز درمیانی اچھی ہے گورا پن بھی درمیانی اچھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہر ہر چیز جو پسند کی گئی ہے وہ درمیانی طور سے پسند کی گئی نماز بھی درمیانی اللہ کو اچھی لگتی ہے یہ نہیں کہ آدمی جناب عشاء کی نماز پڑھ کر جائے وطر سے فارغ ہو کر جائے گھر جانے کے بعد پھر جناب مسلح بچائے کر نماز پڑھنے لگے نہ بیوی کا معلوم کہ جناب کی سال میں ہے نہ اولاد کا معلوم کہ کی سال میں ہے اولاد اگر بیمار پڑھ جائیں تو اس کی دوہ دارو کرنا ظاہر ہے کہ یہ ماں باپ کا حق ہے اور جب تک وہ نابالغ ہو تب تو ماں باپ پر کمبل سریح ہے ان کی دوہ دارو کرنا ان کا معالجہ کرنا ان کو حکیم کو دکھانا یا ڈاکٹر کو دکھانا علاج کروانا ہاں بالغ ہو جائیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں تو دائرے کہ پھر وہ اپنا علاج خود کروا سکتے لیکن پھر بھی ماں باپ سے مشورہ لینا بہت زیادہ مناسب ہے اگر ماں باپ سے بھی نہ لیا جائے تو کسی معتبر آدمی سے آدمی مشورہ لے سکتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ تو غرضے کے ہر ایک کی رنگت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بلکل جدہ گانا بنا دیا ہے کوئی آدمی بہت کالا ہے کوئی آدمی درمیانی درجے کا کالا ہے کوئی ساؤنے رنگ کا ہے کوئی گندومی رنگ کا ہے گےہوں جیسا اس کا رنگ ہے ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام گندومی رنگ کے تھے گندوم کہتے ہیں فارسی میں گےہوں کو عربی میں گےہوں کو قمحن بھی کہتے ہیں برن بھی کہتے ہیں تو یہ گندومی رنگ گےہوں جیسا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلہ تیار کروایا تھا تو ملک الموت کو حکم دیا تھا کہ تم جاؤ زمین پر یہ میں آپ کو پہلے بتلا چکا ہوں کہ زمین اور آسمان حضرت آدم سے بہت پہلے پیدا کر دیئے گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پچاس ہزار سال پہلے جنات کو یہاں پیدا کر دیا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ جب جنات یہاں آباد تھے انسان نام کی کوئی چیز روح زمین پر نہیں تھی تو آسمان بھی تھے اور زمینیں بھی تھی اچھا زمینوں کی مٹیاں بلکل مختلف ہیں جدہ گانہ ہیں بعض زمینیں ایسی کہ وہاں کی مٹی بلکل کالی بعض زمینیں ایسی کہ وہاں کی مٹیاں بلکل پیلی آپ نے کمار کو بھی دیکھا ہوگا آواز لگاتا ہوا کہ کالی مٹی لے لو پیلی مٹی لے لو اب تو بہت کماتے ہیں لیکن ہمارے بچپن میں وہ جناب گدھوں پر اور اسی طرح خچروں پر یہ مٹیاں بیشتے پھرتے تھے کالی مٹی پیلی مٹی کرناٹک کے علاقے میں آپ جا کر دیکھیں تو گلابی مٹی اچھا مہاراشتر کے علاقے میں آپ جا کر دیکھیں جہاں کیلہ پیدا ہوتا ہے جس کو انگلیش میں بنانا کہتے ہیں عربی میں موزن کہتے ہیں کیلے کو وہاں کی مٹی جناب بہت سیاہ اور کالی ہوتی تو گردے کے یہ تو وہ مٹیاں ہیں جو ہمیں اور آپ کو معلوم ہیں ہم اور آپ ہر ملک میں تھوڑے ہی گھوم گئے بھئی انڈونیشیا نہیں گئے ہم ملیشیا نہیں گئے جاپان نہیں گئے اسی طرح امریکہ نہیں گئے تو گردے کے ہر ایک مقام کی مٹی اللہ تبارک و تعالی نے بالکل علیدار جراغانہ بنائی تو ملک الموت کو حکم دیا کہ جی مارو گے بھی تم ہی روح بھی تم ہی نکالو گے لہذا آدم کے پتلے کے واسطے مٹی بھی تم ہی مہیا کر کے لاؤ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی جتنی مٹی جس جس مقام کی ملک الموت کو ارشاد فرمائی وہ جناب یہاں سے منتخب کر کے لے گئے یہاں سے بھی مٹی لے لی وہاں سے بھی لے لی اور مکس کر کے ساری مٹیوں کو جو مختلف رنگتوں کی تھیں ان کو مکس کر کے مختلق کر کے ان کو ملا کر ایک پتلہ آدم علیہ السلام کا تیار کیا گیا اور پھر اس پتلے کا رنگ اور کلر جو آیا نکھر کر وہ گندومی تھا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے اس کی مٹی گندوا دی ٹھیک ہے مٹی گندی رہی پھر وہ سوک گئی آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر اگر برطن کمار بناتا ہے تو گیلی مٹی سے بناتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی تو ہر چیز پر قادر ہے اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ کھن کھناتی مٹی سے جناب کوئی پتلہ تیار کر دے آزہ تیار کر دے بھئی اللہ تعالی کی تو بات ہی بلکل نرالی ہے ان کو اٹھائیے جو ٹیک لگائے میں ان کو اٹھا دیئے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قتلہ تیار کروایا گیا اور اس کی مٹی فرشتوں کے ذریعے گندوا ہی گئی تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو وہ سوک گئی بلکل سوک گئی گیلے پنکہ نام و نشان تک اس میں باقی نہیں رہا اس کے بعد جب وہ کھن کھنانے لگی بولنے لگی جیسے سوکی مٹی کے اوپر آپ ہاتھ ماریں تو اس میں سے آواز نکلتی ہے اب جناب وہ مٹی بلکل سوک گئی اور سوکنے کے بعد پھر باری تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا نمونہ دکھایا کہ اس سوکی مٹی کے اندر ناک بنا دی اس سوکی مٹی کے اندر آنکھیں بنا دی یا کسی کمہار سے آپ کہیں کہ بلکل سوکی مٹی کا پیالہ بنا دو گے وہ کہے گا نہیں جی نہیں ہمیں تو مٹی کو گیلا کرنا پڑے گا گیلی مٹی جدر کو ہم چاہیں گے مڑ جائے گی لیکن کھنکھناتی مٹی قرآن پاک میں سور رحمان کے پہنجر حکومے ستائیس میں پارے میں اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارد من نار فبئی ایی آلائی ربکما تکذبان کہ باری تعالی نے انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو بلکل کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا کتنا بڑا خدا ہے کتنی بڑی قدرت کاملہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے تصور میں اور حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں آسکتی کہ ہم سوکی مٹی سے کوئی چیز بنا لے لیکن اللہ اللہ خدا خدا ہے اس کی شان شان علیہ کل شہین قدیر ہے لہذا حضرت آدم علیہ صلی کو باری تعالی نے پیدا فرمایا لیکن حدیث پاک جو مجھ کو اس وقت یاد آ رہی ہے وہ میں آپ کو سناتا سورتی آج کے درس میں سورت کا ذکر چل آئے قرآن پاک کی سورت نہیں سورت بمانہ شکل جس کو لوگ بگاہ کر شکل شکل بولتے ہیں تمہاری شکل کیسی کاف کے اوپر زبر نہیں شکل کاف کے اوپر جزم ہے سکون جس کو کہتے ہیں جس کی جمعہ اشکال آتی قرآن پاک کی جو سین واورا اور یہ جو شکل ہوتی اس کو ساتھ لکھ جاتا سورت اس کی جمعہ بھی سور آتی ہے اللہ نے تم کو پیدا کیا تمہاری سورتیں بڑی حسین و جمیل بنا دی جاذب نظر بنا دی چنانچہ حدیث پاک میں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ایک ترجمہ تو یہ غور سے سنو دوسرا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو آدم کی صورت پر پیدا کیا اگر آپ یہ ترجمہ کریں حدیث پاک کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا یعنی آدم علیہ صلی و السلام کو باری تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے خاص شکل انعیت فرمائی ہے جو پہلے سے فرشتوں کو معلوم بھی نہیں تھی جنات جو ہیں وہ تو پہلے پیدا ہو گئے لیکن جنات کا جسم اتنا لطیف ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان کا لطیف جسم نظر نہیں آتا کوئی بھی انسان جنات کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے پر قادر نہیں ہے کہ تعوید گھنڈا کرنے والے بہت سے یہ بات کہتے رہتے ہیں اپنے پاس آنے والے لوگوں کو جو تعوید گھنڈا کروانے کے لئے آتے ہیں کہ میرے پاس جنات سو فیصد جھوٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم آٹھ میں پارے میں سورہ آراف یہ جنات اور ابلیس اے انسانوں تم کو دیکھ لیتے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کا قبیلہ تمام جنات اے انسانوں تمہیں دیکھ لیتے ہیں دیکھ سکتے لہذا جو تعوید گنڈا کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اصلی شکل میں جنات کو دیکھا بلکل غلط قرآن کی بات سچی مان انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم آٹھ میں پارے کی آیت کریمہ میں آپ کو سنائی تو باری تعالیٰ آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا یعنی یہ خاص صورت آدم علیہ صلی کو انعیت فرمائی کیونکہ باری تعالیٰ کی اپنی کوئی صورت نہیں ہے یاد رکھ ہو اللہ کی نہ کوئی پیشانی ہے نہ بھمے ہے نہ بتیسی ہے نہ ہوٹ ہے نہ جناب تھوری ہے نہ داڑی ہے جسی میں آپ سمجھیں اللہ بسیط لیس بمرکب اللہ مرکب نہیں ہے بسیط یعنی جسم اس کا نہیں ہے کیسا ہے وہ ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ جنت میں جانے کے بعد پتہ چلے گا دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا اللہ تبارک و تعالی کی کیفیت کو تو کیا بیان کر سکتے اللہ کے عرش قائم ہوا اس پر یقین رکھو لیکن کیفیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ اپنے عرش پر کیسے قائم ہے یہ متشابہات میں سے ہے اور غیب کی باتوں میں سے ہے اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو آدم کی صورت پر پیدا کیا کہنے کا فرق ہے بات وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کی خاص صورت انعیت فرمائی کیونکہ آدم علیہ صلی و سلام کے پیدا کرنے سے پہلے پہلے انسان کی کوئی صورت نہیں تھی کیونکہ آدم سے پہلے کوئی انسان ہی نہیں تھا آدم پہلا انسان اور عربی میں کہا جاتا ہے اول ناس اول ناس اول ناس اول ناس سب سے پہلا انسان سب سے پہلا بھولنے والا ناس ان کہتے ہیں بھولنے والے کو نسیع ینس نسیع باب سمیہ سے آتا ہے بھول جانا حضرت آدم علیہ صلی علیہ علیہ بھول گئے تھے اللہ نے فرمایا تھا کہ اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے جنت کی نعمتی تم سے چھن جائیں گی پر آدم بھول گئے اور اس پیڑ کے قریب چلے گئے اور قرآن کہتا ہے کہ اس کو چک لیا بیوی نے بھی میاں نے بھی آدم نے بھی حووہ نے بھی یہ میں ایک مخصوص واقع کی جانی بھی اشارہ کر رہا ہوں جو میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ آدم نے اس پیڑ میں سکھا لیا ان کی بیوی حووہ نے بھی اس پیڑ میں سکھا لیا چک لیا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَتَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الجنَّةِ کہ جیسے ہی وہ پیڑ کی چیز استعمال کی اللہ جانے وہ کونسا پیڑ تھا شریعت نے اس کو نہیں کھولا بعضوں نے کہا کہ وہ جنت کا کیلہ تھا بعضوں نے کہا کہ جناب وہ گہو تھا لیکن محقق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ پیڑ کیا تھا کیونکہ لفظ شجرہ قرآن میں آیا ہے شجرہ کے معنی پیڑ جس کو انگلیش میں ٹری کہتے ہیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے اور حوہ کے جسم سے جنت کا لباس آٹومیٹک لی اگدم اتر گیا ایسے چکھا زبان پر اللہ نے تو منع کیا تھا کہ میں چکھنا تو بہت دور کی بات ہے اس پیڑ کے قریب بھی مجھ جانا اللہ نے یہ فرما یا تھا لیکن چکھلیا بھول سے لہذا جنت کے کپڑے اگدم اتا اب اگدم ننگے حوہ بھی ننگی آدم بھی ننگے تو جنت کے جو پیڑ تھے نا ان کے پتے توڑنے لگے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے یہ قرآن میں ہے آٹھوے پارے میں سورہ عراف کے دوسرے رکو میں صفان علیہما من ورق الجنہ اور جنت کے پتوں سے اپنا جسم دونوں چھپانے لگے اور جب ہوش آیا کہ ارے یہ ہم کیا کر بیٹھیں اللہ نے تو منع فرمایا یہ کیا بھول ہو گئی لہذا فورا جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کیا اور قرآن میں اللہ نے اس کو نقل کیا یہ دعا حضرت آدم اور حضرت ہوا کی ہے جو ہمرا پڑھتے رہتے ہیں ربنا ظلمنا انفوسنا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر واقعی ظلم کیا اس پیڑ کو استعمال کر کے پروردگار اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا وَتَرْحَمْنَا اور آئندہ کے لئے فیوچر کے لئے زمانے استقبال کے لئے اگر تو ہمارے اوپر رحم نہ کرے گا تو ہم تو بڑا ٹوٹا اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے اور ضرور بزرور بن جائیں گے لَمْ تَعْقید بَانُن تَعْقید سَقِيلَة لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ تبارک شکل تھی وہ کیسی تھی سبحان اللہ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ کیسا تھا ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے ہر معاملے میں ہر چیز سے بڑے ہر چیز سے آلہ بالہ برطر آپ کا پورا جسم مبارک ایسا جسم مبارک کہ اس جیسا کوئی جسم اللہ نے بنایا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک آنکھ ایسی کہ آپ جیسی کوئی آنکھ اللہ کی طرف سے بنائی نہیں اللہ اقبال نے بڑے اچھی بات فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سانچہ بنایا اور سانچہ بنانے کے بعد توڑ دیا کہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالی حضور جیسا پیدا نہیں کر سکتا توبہ توبہ آدمی مسلمان باقی نہیں یہ تو اللہ کی قدرت کے اندر آپ نے کمی پیدا کر دی توبہ توبہ وہ تو ہر حال میں ہر آن میں ہر ساتھ میں ہر لیزے میں ہر گھڑی کے اندر ہر طرح خادر مطلق ہے جس کو انگلیش میں آلمائلٹی کہتے ہیں تو مسلمانوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ مبارک چیرہ صحابہ اکرام نے مختلف انداز سے آپ کے حلیہ مبارکہ کو نقل فرمائے آج کے درس میں صورت پر بحسل لئی شکل پر اور آج کے درس میں یہ ہے کہ اللہ نے جس صورت میں چاہا انسان کو پیدا فرما دیا اور ہر ایک صورت بلکل مختلف بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ کی مبارک آنکھیں بڑی بڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ باد انسانوں کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی بہت چھوٹی چھوٹے بچے چھوٹے بیرہ ان کی آنکھ کیا پڑ بجنا ہیں چھوٹی آنکھ بڑی آنکھ وہ بڑی آنکھ جو ہیں وہ انتہائی خسن و جمان والی شمار کی جاتی انتہائی خوبصورت بہت زیادہ خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک آنکھیں تو بڑی دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی پلکیں گھنی اور وہ پلکیں جو گھنی اس کے ساتھ آپ کی پلکیں ملائم اور باریک جس کو عربی میں رقیق کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پلکیں گرنے کی بیماری ہو جاتی یہ بھی ایک بیماری ہوتی پلکیں گرنے لگتی اوپر کی پلکیں گرنے لگتی اور نیچے کی بھی اس کا علاج ہو جاتا ہے اس کی پوسیبلیٹی ہے اس کا علاج ممکن ہے داکٹر دوائی لکھتا ہے کچھ کیبلیٹس کچھ کیپسول کھانے کی دیتا ہے کچھ لگانے کی دوائی دیتا ہے پلکیں دوبارہ آنے لگتی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں انتہائی نرم باریک اور گھنی اوپر کی بھی مکمل اور پتلیاں میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی پتلیاں انتہائی سیاہ اور کالی کیونکہ پتلی کا کالا ہونا حسن و جمال کی چیز ہے خوبصورتی کی چیز ہے اگر پتلی کالی نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس آق کو آپ خوبصورت نہیں کہہ سکتے مجھ کو حضرت حسن ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے دو شیر یاد آ رہی ہیں عربی میں شاعر بارگاہ نبوی حضرت حسن ابن ثابت رضی اللہ عنہ مبارک صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے جب کفار اور مشرقین اور دشمنان اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتے تھے آشعار کے اندر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ کا جو لکڑی کا ممبر تھا جو ایک انساریہ عورت نے آپ کے لئے اپنے غلام سے بنوا کر دیا تھا جس میں تین سیڑھی تھیں اور وہ لکڑی کا ممبر مسجد نبوی کے اندر رکھا رہتا تھا وہ لکڑی کا ممبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مسجد نبوی میں آگ لگ گئی تھی وہ جل کر راکھ ہو گیا تھا یہ دا اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے دوسرا ممبر بنوا لیا حضور صلی اللہ علیہ سلم کا تو وصال ہو گیا آپ نے تو دنیا سے پردہ فرما لیا حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا اس وقت بھی وہ لکڑی کا ممبر موجود تھا خلیفہ دوم خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا طرح حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافہ تھا اس وقت بھی موجود تھا اس کے بعد جو دور آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے اور رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے یہ برادر نسبتی ہوتے ہیں برادر نسبتی یعنی صالح کیونکہ ان کی جو بہن تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیوی ہے مبارک بیوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی تو اسے اعتبار سے صالح ہوئے اور یہ حضرت امیر معاویہ اور ام حبیبہ میں اس اعتبار سے ابو صفیان خسر بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے اب تو ہم ان کو برا نہیں کہ سکتے اس نہیں کہ وہ ایمان لے آئے تھے ہاں سنا اٹھجری سے پہلے پہلے کوئی تکلیف ایسی نہیں چھوڑی جو ابو صفیان نے حضور کو نہ دی ہو صلی اللہ علیہ و مگر اللہ نے قسمت ہوچی بنائی تھی مسلمان ہو گئے ایمان قبول کر لیا جنت کے راستے پر چلنے لگیا اب ہم اور آپ ان کو برا نہیں کہہ سکتے بلکل اس کا امکان نہیں صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم میں کیا عرض کر رہا تھا حضرت حسان ابن ثابیت رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے مسجد نبغی میں وہ لکڑی کا ممبر حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کے حکم سے بچھوایا جاتا تھا کہ حسان تم اس ممبر پر میرے ممبر پر کھڑے ہو کر اشعار کے اندر میری تعریف کرو اللہ کی وحدانیت بیان کرو کیونکہ یہ دشمنان اسلام اشعار میں میری برائی بیان کر رہے چنانچہ حضرت حسان ابن ثابیت رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر حضور اکرم کی نات پڑھتے تھے عربی میں یہ سب سے پہلے نات گوہیں حضور اکرم کے اس کے بعد نات کہنے کا سلسلہ نات نات کہتے ہیں نات نون عین تا صحابے کرام کی تعریف کرنے کو نات نہیں کہتے آپ نے سنا ہوگا نات یا مشاعرہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی تعریفات پر مشتمل اشعار کا مشاعرہ لیکن آج اس مشاعرے کی مشاعرے کے آداب کا مکمل طور سے خیال نہیں رکھا جاتا اگر نات پڑھنے والا شاعر باوضو ہو کر نات پڑھے اور حضور کی سنتوں پر عمل کر نات پڑھے تو سبحان اللہ اس کے ایک ایک شعر میں جان اور آج کل شاعر تو عام طور سے بے عامل نات وہ شاعر بھی عام طور سے اللہ ماشاء اللہ کوئی سنت کے مطابق زندگی ادار بات دوسری یہ میں نہیں کہتا خود قرآن میں ہے انیس پارے میں سورہ شعر کے اندر فرمایا کہ شاعروں کی بک ہے بک شعراء یتبعهم الغابون شعراء کے نام سے مستقل سورہ تھے قرآن میں انیس پارے میں شاعر لوگ جو ہیں گمرا لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں کیوں بھئی اشار پڑھنا زیادہ اچھا ہے یا قرآن پڑھنا زیادہ اچھا ہے قرآن پڑھنا وہ تو اللہ کا کلام ہے شاعر جو مضمون باندہ ہے وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک وہ تعالی نے جو مضمون قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا اس کا ایک کلمہ ایک حرف سچا ہے فرمایا ان شاعروں کو دیکھو ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں کبھی یہ مضمون لے لیا کبھی وہ مضمون لے لیا اور فرمایا یہ شاعر کیسے ہیں یہ وہ بات اپنی زبان سے کہتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے ہیں یہ میرا فتوہ نہیں قرآن کا فتوہ ہے لیکن ہا اللہ نے فرمایا کہ ان شاعروں میں سے جن کا ایمان مکمل اور جن کے اعمال اچھے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرنے والے وہ اس سے مستثنع اور لگ ہیں تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ فرماتے ہیں فرمایا اللہ کے رسول آپ سے زیادہ حسین بچہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں میری آنکھ نے آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت انسان نہیں دیکھ اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی مان آج تک جنہ نہیں وَأَجْمَلَ حضورت 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 کپڑا زیادہ زیادہ تر لوگوں کے بال سفید ہو رہے کیونکہ بال تو رکھ لیتے لیکن بالوں کا حق عددہ نہیں کرتے اس سے معلوم یہ ہوا کہ انگریزی کٹ جو بال ہیں وہ ناجائز ہیں کون سے بال درست ہیں جو چاروں طرف سے برابر ہوں انگریزی بالوں میں کہیں سے کم کٹتے کہیں سے زیادہ کٹتے ہیں برابر نہیں رہتے اس بنیاد پر وہ بال رکھنا درست نہیں میں انگریزوں کی چال چلنا اچھا ہے رسول اللہ کی چال چلنا اچھا ہے آپ اپنی مبارک داڑی کے اندر بھی تیل لگاتے تھے کنگا آپ کے جیم میں رہتا تھا رہتے تھے آج کل جو لوگوں نے حضور کو بدنام کر رکھ آئے کہ میں حضور ایسے تھے پھٹے پرانے کپڑے گندے سندے کپڑے تکیہ میلہ کپڑے میلے تحمد میلہ اسی کے ساتھ نہائے ہوئے دددس دن پندرہ پندرہ دن گزر جائیں یہ حضور کا پاک طریقہ بار بار وضو فرماتے تھے مسواق فرماتے تھے یہاں تک جماعت کھڑی ہو رہی اور مسواق آف فرمار رہے چلاتے امام شافعی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماعت بھی کھڑی ہو جائے ادھر تکبیر پڑھنے والا تکبیر پڑھتا رہے اور ادھر باقی نمازی مسواق کرتے رہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں امام شافعی رحمت اللہ کا مسئلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ نے ایسا بھی کر دکھایا اللہ تعالی جس صورت میں چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے کہ اسرے پارے میں سور آل عمران کے پہلے رکم سور تغابن پارہ نمبر اٹھ سور مومن پارہ نمبر چوبیس اس میں اللہ نے فرمایا وصور فأحسن سور اللہ نے تمہاری صورت بنائی اور بھونڈی صورت بنائی نہیں ہرگز نہیں قرآن نے فیصلہ کیا کہ تمہاری صورت بہت اچھی بنائی تمہاری صورت بہت اچھی بنائی ہمارے بزرگوں میں ایک صاحب کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عجیب و غریب انداز کی صورت بہت مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کے خلاف بھی کر کے دکھا دیتا ہے موٹ موٹے موٹے نیچے کا ہوت زیادہ لٹکا ہوا اوپر کا ہوت اوپر کو زیادہ چڑھا ہوا جیسے حضرت لکھمان کا یہی حال تھا کالے کلوٹے صورت اس انداز کی نہیں لیکن اللہ نے دل جاری کر دیا تھا حضرت لکھمان کا نام تو آپ میں سنا ہوگا سیکر و مرتبہ سنا ہوگا حکیم لکھمان کے نام سے اور حکیم لکھمان سے وہ یہ والے حکیم سمجھتے دوادارو والے حکیم اللہ پاک نے 21 پارے میں سور لکھمان رکھ دی اور سور لکھمان کے دوسرے رکوں میں اللہ تبارک وطان نے وہ نصیحتیں اور حکمتیں بیان فرمائی جو حکیم لکھمان نے اپنے بیٹے اور صاحب زادے کو فرمائی تھی اس میں یہ پورا نقو حضرت لکھمان کی نصیحتوں جانے کے بعد دیکھا کہ میں یہ بھی کوئی بزرگ حضرت کو الہام ہو گیا کہ اچھا میری صورت کے بارے میں کہتا ہے سوچتا ہے دل میں اس کے خیال آتا ہے کہ یہ کیسی صورت ہے بڑی اچھی بات فرمائی نہ اس کو ڈانٹا نہ پھٹکارا فرمایا کہ میاں کمار سے پوچھو کہ برطن ایسا کیوں بنایا ہے کیا مطلب اشارہ کیا اگر تم نے میری برائی اپنے ذن و دماغ کے اندر جمعی تو اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ پر برا سمجھ رہے ہو کیونکہ صورت تو اللہ ہی نے بنائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کل من یدخل الجن علی صورت آدم ہر وہ آدمی جو جنت میں جائے گا وہ آدم کی صورت پر جائے گا یہ کیا بات ہوئی اور یہ روایت کہاں ہے بخاری شریف جلد اول میں کچھی بات تو میں کبھی بتاتا ہی نہیں بیان ہی نہیں کر ضعیف اور موضوع حدیث تو روایت کی میں لا تیر بلکل جو بات ارز کرتا ہوں بلکل جنجی تلی سو فیصد پکی بخاری شریف جلد اول میں یہ حدیث پاک کل من یدخل الجن علی صورت آدم فإن الخلق ینقص حتى الآن ہر آدمی جو جنت میں جائے گا ہر جنتی آدم کی صورت پر ہوگا کیا مطلب ہے اس کا یا ایک صورت ہماری ہے ایک صورت ان کی ہے ایک صورت جناب باہر کے انسان کی ایک صورت اس انسان کی جو مسجد کے اندر بیچھ ہے تو جب آدمی جنت میں جائے گا آدم کی شکل پر جائے گا پھر یہ شامل کل من یدخل الجن علی صورت آدم اس کا ایک ظاہری مطلب تو یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی جنتی کو جنت کے اندر بھیجے گا تو داخل ہوتے وقت ہر جنتی کی صورت آدم جیسی ہوگی سبحان اللہ اشارہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی کہ تیرا باپ وہی ہیں جو دنیا میں تھا آدم جب اللہ فرمائے گا جاؤ بھئی جنت میں چلے جاؤ تو جاتے وقت داخل ہوتے وقت ہر جنتی کی صورت چاہیں عورت ہو چاہیں مرد ہو وہ آدم کی شکل پر ہوگی اشارہ کرے گا اللہ تعالی کہ تیری اصل آدم ہیں وہی سے انسانیت کا فیصلہ چالو ہوا ہے اور جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ترمیزی شریف کی ایک حدیث پاک نے اس کا فیصلہ کر دیا جس کو امام ابو عیسی ترمیزی علیہ الرحمن نے ترمیزی شریف کے اندر نقل فرمایا کہ انسان یعنی جنتی جب اپنی شکل کوئی سی بھی شکل لانا چاہے گا تو اللہ تمہارک و تعالی اس کو یہ قدرت دے دے گا کہ جس شکل میں چاہے اپنی صورت بنالے دنیا والی صورت یا آخرت والی صورت جیسی چاہے صورت بنالے اِذَشْتَحَرَّجُلُ السُّورَتَ اِذَشْتَحَرَّجُلُ السُّورَتَ دَخَلَ ہو جائے اللہ تعالی قدرت دے گا وہ بنا لے گا اور ہم تو آگے بڑھ کر کہتے ہیں قرآن سے اس کی دلیل دیتے ہیں کہ جب جنتیوں کو یہ نہریں دی جائیں گی تو اللہ تعالی ان جنتیوں کو اس بات پر خادر بنا دے گا کہ تم یہ نہر جہاں چاہے بہا کر لے جاؤ دیکھو دنیا کے اندر جو نہر گنگا ہے جمنا ہے گومتی ہے گومتی لکھنو میں بیتی ہے گنگا جمنا تو آپ نے دیکھی دائرے کہ یہاں گنگا کا پل گل مکٹیشر میں بھی آپ نے دیکھا پھر وہاں آگے دلی کے قریب بھی جناب آپ نے جمنا کا پل دیکھا جو انگریس کے زمانے کا بنایا ہوا ہے تو یہ گنگا اگر آپ گل مکٹیشر ہے گنگا ہم روحہ ملانے چاہئے تو آپ لا سکتے ہیں وہ تو جہاں بہ رہی ہے بس بہ رہی پر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اس بات کی قدرت دے گا کہ جی دودھ والی نہر اگر اپنے بہت مہنگا ہے دنیا کے اندر چھ ہزار سالے چھ ہزار کی قیمت اس وقت چل لئی دس گرام سونا لیکن اللہ تعالیٰ سونے کی چھڑی دے گا اس جنتی مرد اور عورت کے ہاتھ میں اور فرمائے گا کہ یہ دودھ والی نہر یہ شہد والی نہر یہ جناب کوثر والی نہر تم جہاں چاہو بس اس کو بہا کر لے جا سکتے ہو چھڑی سے ایسے اشارہ کرنا معمولی سا اگر تمہیں ادھر لے جانا ہے تو ادھر اشارہ کرو نہر ادھر کو چل پڑے گی سبحان اللہ ابھی ثابت کرتا ہوں قرآن میں یہ اور اگر تم دانی جانب اس کو لے جانا چاہو گے تو دانی جانب رائٹ سائٹ کو اشارہ کرو تو رائٹ سائٹ میں یعنی سیدھی جانب چل پڑے گی اللہ تبارک وطان نے سور دہر کے اندر پارہ نمبر انتیس ارشاد فرمایا اینن یشربوا بہا عباد اللہ یفجرون تفجیرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جنت جہاں اس کو جناب بہا کر لے جانا چاہیں گے لے جا سکتی اللہ تبارک وطان اہل جنت کو ظاہرے کے قدرت دے گا کہ دنیا کے اندر تم نے میری چاہت کے مطابق زندگی گزارو اب میں تمہاری چاہت کے مطابق فیصلہ کروں گا جس صورت کو جنت میں لے کر جائے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے فی ای صورت ماشا عرد اللہ تعالیٰ جس صورت میں چاہتا ہے انسان کو بنا دیتا ہے یہ آج کے درس میں بیان کیا گیا اس کا تھوڑا سارا حصہ رہ گیا اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا باتیں تو بہت سی ہوتی لیکن وقت محدود رہتا ایک گھنٹہ بہرحال اگلے درس میں اس کی تکمیل کی جائے گی آپ سے گدارش ہے کہ جاڑے کی پرواہ نہ کریں اگر آپ نے جاڑے کی پرواہ کرتے ہوئے ناغہ مار دیا تو اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتا کہ میاں میرا قرآن تو تم نے پیچھے کر دیا تو دنیا میں آدمی جاڑا بھی برداشت کرتا گرمی بھی برداشت کرتا نہیں ہم تو بار بار آپ کو دعوت دیتے ہیں اور بار بار دعوت دے کر سواق کماتے ہیں کہ برسات ہو تو آپ آئیے کی چڑھ رکشے سے آئیے ماشاء اللہ اس پروگرام کی وجہ سے یہ پردے ہمارے مظاہر بھائی نے اس کا انتظام کیا ہے تاکہ بیٹھنے والوں کو مطلب تھنڈ نہ لگے لیکن بہرحال آپ کو آنا ہے جاڑا ہو گرمی ہو برسات ہو اللہ کے قرآن کے لیے ہر پیر کو یہاں تشریف لانا ہے ناغا نہیں مارنا ہے دعوت کے بارے میں نے کہا کہ عشاء کے بعد پیر کے دن دعوت نہیں رکھنی ہے اور اگر نفس اور شیطان تھوڑا آپ کو بہک آئے تو پھر قبر کا اندھیرہ یاد کرو کہ کہ پکر نہ ہو جائے قیامت میں پابندی سے جاتے تھے اس دن نہیں گئے پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے سنہ کہلوائی تھی اور بتایا تھا کہ سنہ بار بار تعریف کی جانے کو کہتے ہیں اب آپ زور سے کہیے اور آئیے خوش قسمتی سمجھ کہ آخر میں دو تین منٹ یہ نماز صحیح ہو رہی جب نماز صحیح ہو جائے گی تو انشاءاللہ نماز قبول بھی ہوگی لبر لبر کہنا جلدی جلدی پرنا اللہ تعالیٰ کو ہرگیز پسند نہیں ایک ایک ہر زبان سے ساف نکل نکل چاہیے اور کہنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام کو کہنے میں اور زور سے کہنے میں کیسی شرم ہے اس لئے زور سے فرمائیے اس کا ترجمہ یاد رکھئے سبحانک اللہ و بحمد و تبار قسم و تعالی جد و لا الہ غیر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں و تعالی کو کہتے ہیں و تعالی جد ادائی وہ سیکھو جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں بلکل ٹھیک ادائی اور لبر لبر پڑھنا چھوڑیں اب جب آپ کی تین ہفتوں سے سبحانک اللہ میں چھل رہا ہوں اور ترجمہ بھی ساتھ میں یاد کر رہا ہوں تو جیسے میں آپ سکھا رہا ہوں ویسے نماز میں پڑھو وہ جو لبر لبر پڑھتے ہیں واللہ کے نزی قبول نہیں سبحانک اللہ و بحمد و تبار اسم و تعالی جد و لا سبحانک اللہ و بحمد و تبار اسم و تعالی جد و لا الہ غیر سبحان اللہ و بحمد و اے اللہ آپ اپنی تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک و سافj ہیں زور سے بولیے اے اللہ اے اپنی تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک وہ صاف ہیں یہ ترجمہ ہوا وَبِحَمْدِكَ تَكْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَكْ اب آگے سبق بڑھتا ہے وَتَبَارَكَسْمُكَ اے اللہ آپ کا نام بابرکت ہے وَتَبَارَكَسْمُكَ اے اللہ آپ کا نام بابرکت ہے وَتَبَارَكَسْمُكَ اے اللہ آپ کا نام بابرکت ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ آپ کی طاقت بہت بڑی ہے آپ کی طاقت بہت بڑی ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ اے اللہ آپ کی طاقت بہت بڑی ہے وَلَا اِلَهَ غَيْرُكَ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے وَلَا اِلَهَ غَيْرُكَ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اللہ صلی وصلی مبارک على سیدنا ونبینا وحبیبنا وشکرنا